کیا جائے وہ دھولی کرنا بیچ میں فائدہ رہ جاتا ہے نا کرنا پھر چھوڑنا کرنا پھر چھوڑنا آپ نے کہا احب العمال اللہ ادواموہا وانقلہ اللہ کی ہاں زیادہ پسندیدہ وہ عمال ہیں جس میں ناغا نہ ہو دوام ہو وانقلہ اگر وہ کم ہی ہوں آپ سو لا الہ الا اللہ رکھنے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا زیادہ کر لیں کوشی نہیں ہوتا سو کو نہیں چھوڑنا سو دروش شریف نہیں چھوڑنا سو استغفراللہ نہیں چھوڑنی ہے قرآن شریف کا پاؤ سپارہ یا دو ورکے نہیں چھوڑنے یہ تو لازم کر لیں کس کا ناغا نہیں ہوگا باکہ زیادہ جتنا ہو جائے کیونکہ ناغے میں نقصان ہوتا ہے ایک دن دس سپارے پڑے پھر دو پڑے پھر دس دن پڑے ہی نہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ اس مثال کو لے رہے ہیں کہ وہ منزل پہ پہنچ گیا کون وہ جو کسی کے واقعات کیسے ہیں قرآن میں مثالیں ہیں کہ کچھوہ چلتا ہی رہا پہنچ گیا وہ خرگوش بھلا میں سے جنپ ماروں گا سکر میں پہنچ جاں گا ہر جگہ سونا شروع کر دیا وہ سوتا ہی رہا سونا میں بیڑا گھر گو گیا کچھوہ پہنچ گیا یہ تمہاری کتابوں میں ہے نہیں ہے تو کچھوے کچھوے ہی بن جاؤ تو تھوڑا کرو ناغا نہ کرو اور اس کو بڑی اہمیت دو ناغا نہ کرنا کیونکہ زبان پاک سے لفظ دکھ رہے ہیں کیونکہ زبان پاک سے جن کو کہتے ہیں حضرت محمد حضرت محمد حضرت محمد احب اللہ بہت ہی اللہ کو وہ عمل پسند ہے آقا جی نے کہا احب کہ اس سے زیادہ پسند کوئی عمل اللہ کو نہیں ہے وہ زیادہ پسند ہے وَإِن قَلَّا چاہے کم ہی ہو لیکن دوام اَدْوَمُحَا اس پر دوام ناغا نہیں کرتا ہے ہے تھوڑا سا مثلا سو میں دو فیصدی تین فیصدی لیکن ناغا نہیں کرتا اس سے اچھا ہے جو سو فیصدی پچاس فیصدی پہ چھوڑ دیتا ہے یہ آقا جی نے کہا ہے اہمیت دین دس بیس نفر رکھنے کے ساتھ چھوڑنے نہیں پانچ سو اچھی نماز چھوڑنی نہیں ہے مسجد میں یا کہیں ایک سو لائلہ اللہ ایک سو اللہ ایک سو استفراللہ جو وہ اس میں ہیں کم سے کم وظیفوں میں لکھا وہ نہیں چھوڑنے ہیں قرآن شروع کے دو تین ور کے پاؤس پیادا نہیں چھوڑنا باقی زیادہ ہو گیا ہو گیا اتنا تو چھوڑنا نہیں ہے دوام کے لئے اتنا رکھ لیں راکہ نے بھی کہا ہے کہ دوام کرے تھوڑا ہو بہت سے اچھا جس میں دوام نہیں ہوتا ہے ناغا ہوتا ہے تو بولو انشاءاللہ ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے میں نے لگانا کہیں تھا یہ لگ کہیں آر رہے ہیں تو انشاءاللہ ملگے اور شیطان بے نمازی کو چھوڑ دیتا ہے شراب والے کو چھوڑ دیتا ہے قاتل کو چھوڑ دیتا ہے جو وظیفے نہیں پڑتے ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے ساتھ نہیں ہوتا یہ زیادہ پیچھے نمازی کے لگتا ہے درود والے کے پیچھے لگتا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے جو نفل پڑتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے کہ اس کے نفل چھوڑانے ہے اس کو وسط سے ڈالنے ہے اس کو مسجد میں نہیں جانے دینا اس کو سلمے لے جانا ہے اس کو فلم دکھا رہی ہے تو یہ جو شیطان ہے یہ نمازیوں کے پیچھے وظیفے والوں کے پیچھے زیادہ لگتا ہے اسی کچھ عرصہ پڑھتے ہیں پھر ان کو شکایت نہیں ہوتی ہیں شیخ صاحب سر پکڑا گیا ہے شیخ صاحب گندی خوابیں آ رہے ہیں تو قرآن نے وصفہ خنانس کہ تم نے اللہ رسول خنانس مامرہ شروع کیا وہ کہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے پھر وصفہ سے آتے ہیں اور جتنا آگے بڑھتا ہتے ہیں وصفہ سے سخت آتے ہیں تو پھر خدا کو چھوڑ دینا چاہیے شیطان اس کا مقابلہ کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے تو پھر وہ آیت الکرسی آپ کو سکھائیں گے آیت الکرسی پڑھتے رہے ہیں پھر آپ کو دوسرا طریقہ سکھائیں گے اس میں شیطان کا زور توڑتا ہے فلق والا طریقہ سکھائیں گے جس میں شیطان کے وصفوں کا جنات کا جادو کا بھی زور توڑتا ہے تو پھر یہ ایک منزل ہے جو چلتی رہتی ہے تو پھر وہ دشمن پیچھے لگ جاتا ہے جو آدمی مرفض کنگال ہوتا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے جس کو دیکھا اس کی دکان ہے یا امیر بن گیا ہے اغوا والے اور دوسرے اس کے پیچھے لگ جاتے نہیں لگ جاتے اس کو پکڑو بھئی موٹا برگا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں حسد والے بغض والے چور دکیتی ایسے جو اس پر ایمان کی دولت آتی ہے اس کے پیچھے شیطان کے گروہ کے گروہ لگ جاتے ہیں کمزور ہو تو دو چار شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں مضبوط ہو تو شیطان فوج لے کے آ جاتے ہیں اس کو گہر ہو اگر یہ نکل گیا یہ ہزاروں کو لگائے گا تو آپ لوگوں پڑے لکھے قابل صلاحیت والے ہیں اگر آپ لوگ لگ گئے آپ ہزاروں کو لگا سکتے ہیں جیسے آپ نے قابلیت ہے صلاحیت ہے تعلیم ہے کالج کی سب سمجھتے ہو تو آپ کا کالج دوسرا ہو جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں ان کی جگہ پیدا ہو جائے ہمارا دل اللہ بن جائے محمد مصطفیٰ بن جائے انشاءاللہ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ